اسلام علیکم دوستو انفارمیشنل حال میں خوش شامدی ناظرین اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے آپ کو انتہائی افسوسنا خبر سے اگار کرتے چلیں کہ آج گجرہ والا این اے سیونٹی فائیو تحریک لبیک کے امیدوار چودری زلفقار علی گجر پر سیاسی مخالفین کی جانب سے قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق وہ تحریک لبیک کے لانگ مارچ کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک مخالفین کی جانب سے تیز دھار آلے کی مدد سے ان پر حملہ کیا گیا ہے جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں ناظرین اس کے بعد تحریک لبیک کے قائدین اور کارکنان کی جانب سے اس کی شدید مضمت کی گئی ہے اور دوستو دوسری جانب ادھر بات کرتے ہیں تحریک لبیک کے پاکستان بچاؤ مارچ کی تفصیلات کے مطابق گزشتہ بیس روز سے تحریک لبیک پاکستان کا لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب روانہ ہے جبکہ ناظرین اس وقت تازہ ترین تفصیلات کے مطابق ابھی کچھ دیر قبر تحریک لبیک کا یہ کافلہ جوئی جیوٹی روڈ کالا شاکاکو انٹرچینج پر پہنچا تو شدید مٹی کا توفان آ گیا جس پر اس کافلے کو کچھ وقت کے لیے روک دیا گیا جبکہ ذرائع کے مطابق یہ توفان جیسے ہی ختم ہوگا تحریک لبیک کا یہ کافلہ اپنی اگلی منزل کی جانب گامزن ہو جائے گا دوستو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ